پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹیسٹ اور ونڈے سیریز کے لیے قومی کرکٹرز کو آرام دیتی گیا ان کرکٹرز کو ریلیز بھی کر دیا گیا جو کہ اس وقت کراچی میں موجود ہے تمام کرکٹرز کے اوپر آپشن چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں آئندہ دو روز کے لیے انہیں ریلیز کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کرکٹرز کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تئیس دسمبر کو کراچی میں ریپورٹ کریں اور اس کے بعد پھر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کھیل جائے گی پاکستان کو آج انگلینڈ اخلاف تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہوم سیریز میں تین سفر سے وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا یقینی طور پر آج پاکستان میں کرکٹ فینس کافی زیادہ مایوس ہیں لیکن اب ایک بار پھر سے امید بنانا ہوگی پاکستان کو نیوزیلینڈ کے خلاف کیونکہ یہی ٹیم ہے جس نے ہمیں ماضی میں کئی فتوحات دلائی ہیں تو اس وقت پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو منٹلی جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا سا انہیں فری چھوڑنے کے لیے آئندہ دو روز کے لیے ریلیز کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ تئیس دسمبر کو کراچی میں ریپورٹ کریں جبکہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم بائیس دسمبر کو کراچی پہنچے گی اور بائیس دسمبر کو وہ بھی آرام کرے گی اور تئیس دسمبر سے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم ناشرل سٹیڈیم کراچی میں اپنی تیاریوں کا آغاز کرے گی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ونڈے میچس کھیلے جائیں گے سیریز کی ابتدا کراچی کے ناشرل کرکٹ ٹیڈیم سے ہوگی جہاں پر چھبیس سے لے کر تیس دسمبر تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے جائے گا جس کے بعد دونوں ٹیمیں ملتان ٹرائول کریں گے اور ملتان میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیڈیس کا دوسرا اور آخری میچ کھیلے جائے گا جو کہ تین سے سات جنوری تک ملتان کرکٹ ٹیڈیم میں شیڈول کیا گیا ہے جس کے بعد دونوں ٹیمیں ایک بار پھر سے کراچی کا رخ کریں گی اور کراچی پہنچیں گی اور کراچی پہنچنے کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان تین ونڈے میچس پر مشتمل سیریز کھیل جائے گی سیریز کا آغاز دس جنوری سے کراچی کے ناشا کرکٹ سٹیڈیم سے ہوگا دوسرا مقابلہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان بھارہ جنوری کو شیڈول ہے جبکہ تیسرا اور آخری مقابلہ چودہ جنوری کو شیڈول کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان سیریز کی ٹکٹس کی فروخت ابھی تک شروع نہیں ہوئی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیم اس دو دن کے وقفے کے بعد تین دن کے وقفے کے بعد کس طریقے سے دوبارہ سے جیل ہوتی ہے کیا سکوڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں کون کون سے کھلاری آتے ہیں کن کھلاری کو ڈراب کیا جاتا ہے تمام تر اپ ڈیٹس تمام تر تفصیلات ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے شکریہ